رمضان المبارک کے معمولات نمبر تین نماز تراوی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا احتمام کیا جائے نمبر چار اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تراوی کا امام نبالغ نہ ہو نمبر پانچ ایسے امام کے پیچھے تراوی نہ پڑھی جائے جو قرآن مجید دیکھ کر تراوی پڑھاتا ہو نمبر چھے اگر کسی جگہ پر آٹھ رکت تراوی ہو اور اس میں قرآن مجید مکمل پڑھا جاتا ہو اور دوسری جگہ پر بیس رکت تراوی ہو لیکن سورتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہوں تو بیس رکت ہی پڑھنے کا احتمام کیا جائے نمبر سات اگر تراوی کے لیے نبالغ امام ہو یا امام قرآن دیکھ کر پڑھاتا ہو یا آٹھ رکت ہی پڑھی جا رہی ہوں تو ایسی تراوی میں شامل ہونے کے بجائے گھر میں ادا کی جائے بچوں اور خواتین کو مقتدی بنا کے پڑھ لی جائے نمبر آٹھ قرآن کریم کی تلاوت کم از کم دو پارے ورنہ ایک پارے کا معمول بنایا جائے سہولت کی خاطر ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے مخصوص مقدار تلاوت کرنے سے رمضان میں کئی ختم کی جا سکتے ہیں تیس منٹ یعنی آدھا گھنٹہ روزانہ ایک پارے ایک ختم قرآن ساٹھ منٹ یعنی ایک گھنٹہ روزانہ دو پارے دو ختم قرآن نبے منٹ یعنی دیل گھنٹہ روزانہ تین پارے تین ختم قرآن ایک سو بیس منٹ یعنی دو گھنٹے روزانہ چار پارے چار ختم اور آٹھ سپارے ایک سو پچاس منٹ یعنی آڑائی گھنٹے روزانہ پانچ پارے چھے ختم قرآن اگر مستقل مزاجی سے تلاوت کی جائے تو اس سے بھی زیادہ مقدار کی تلاوت ہو سکتی ہے نمبر نو نفل نمازوں مثلاً تحجد اشراق چاشت عوابین صلاة و تصبیح تہل الوضو تہل المسجد صلاة و طوبہ کا احتمام کیا جائے کیونکہ رمضان میں نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر ہوتا ہے نمبر ڈس ذکر درود شریف اور مسنون دعاوں کا احتمام کیا جائے نمبر گیارہ سہری کھانے کا احتمام ہو طلب زیادہ نہ ہو تو چند کھجوروں اور پانی پر اتفاق کیا جائے نمبر بارہ غربہ و مساکین کے سہر و افطار کا اپنی وسط کے مطابق انتظام کیا جائے نمبر تیرہ اس مہینہ میں سخاوت کا بہت احتمام کیا جائے عزیز و اقارب، قرب و جوار، دوست احباب وغیرہ میں جن کی مالی حالت کمزور ہو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے نمبر چودہ زکاة، صدقات الفطر اور دیگر صدقات کا احتمام کیا جائے اس مہینہ میں علماء کرام اور مدارس دینیا کے خدمت کی جائے نمبر پندرہ اس مہینہ میں ٹی وی پر غیر مستند انکرز اور غیر مستند سکالرز کے بیان سننے سے حد درجہ استناب کیا جائے نمبر سولہ اہلی حق علماء کے بیانات کو سنا جائے جو اہلی حق نہیں ہیں ان کے بیانات سے خود بھی بچایا جائے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دی جائے نمبر سترہ اخری اشرہ میں اتقاف بیٹھنے کی کوشش کی جائے مرد مساجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں اتقاف بیٹھیں اس میں عبادات کی جائیں تلاوت کا احتمام ہو اور لیلہ طول قدر کی تلاش میں راتوں کو بیداری کی جائے نمبر اٹھارہ اپنے ماں تحت ملازمین کے کام میں کمی کر دیں نمبر انیس تاجر برادری ان دنوں میں اشیاء پر نفع کم سے کم لے تاکہ غربہ و مساکین بھی عید کے لیے چیزیں خرید سکیں نمبر بیس کوشش کی جائے کہ عید کے لیے کپڑے اور دیگر سامان رمضان المبارک سے پہلے ہی بنوالیا جائے تاکہ رمضان المبارک کی عبادات یک سوئی سے ادا ہو سکیں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی نے بھی ان باتوں پر عمل کیا تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا پاکستان میں پیاز کا ریٹ مسلسل بڑھ رہا ہے لہذا چھوٹی سی بات سمجھنی کی ضرورت ہے اکٹھا پانچ کلو اور ڈس کلو خریدنی کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کرنے سے ریٹ اور اوپر چلا جائے گا کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور ڈیمانڈ کے ساتھ ریٹ بھی آپ اس موقع پر اس ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے کرنا صرف یہ ہے کہ ڈیلی روٹین میں سبزی کے ساتھ ایک پیاز اور دو پیاز خریدیں جتنا اب سبزی میں ڈالتے ہیں روزانہ کی بنیاد تھوڑا تھوڑا خرید لیا کریں انشاءاللہ چند دن کر کے دیکھیں ریٹ ٹوٹ جائے گا کیونکہ جب دکاندار ہی پیاز نہیں بیچ پائے گا تو بوریوں کی آمنوں کے حساب سے ڈیمانڈ نہیں رہے گی جس سے پیاز کے بڑے زخیرہ اندوز متاثر ہوں گے کیونکہ پیاز کو زیادہ عرصے تک سٹور نہیں کیا جا سکتا بسم اللہ تو کریں پھر دیکھیں زخیرہ اندوز کیسے بلبلاتے ہیں جب اپنے پیاز زیادہ خریدنے ہو تو اس وقت خریدیں جب ریٹ کم ہو اس خریداری سے کسان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن جب ریٹ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہوں اس وقت زیادہ خریداری سے فائدہ کسان کو نہیں بلکہ زخیرہ اندوز کو ہوتا ہے کوکا کولا نے ڈیر لیٹر بوتل کی قیمت میں دو لیٹر دینے کا کمیشل شروع کیا ہے رمضان پیکج کے نام سے یہ لوگ فلسطینیوں کا خون بیچ رہے آؤ ان سب ڈرنگز کا بائیکاٹ کرے انفارمیشن دینا میرا کام اور عمل کرنا آپ کا کام ہے جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وہ سکھ لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان کی حلاوت تین چیزوں میں ہے اگر اپنے ایمان کی لذت لینی ہے تو وہ تین چیزوں میں ہے کہ خدا کو ایسا مانو کہ پھر اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو وہ طاقتیں جو اس کی ہین کسی اور کو نہ دو اگر وہ اللہ رزق کشادہ کرتا ہے وہی تنگ کرتا ہے تو پھر جنوں بھوتوں کو نہ دو تویزوں کو نہ دو خدا کے لیے اس جرم کبیرہ سے پرہیز کرو اس جملے سے پرہیز کرو کہ کسی نے میرا رزق بند کر دیا اس فکرے سے نجات حاصل کرو کہ کسی تعویز کی وجہ سے مجھ پر یہ بیماری آئی ہے یہ انسان کے کام نہیں ہے وہی بیماری دیتا ہے وہی شفا دیتا ہے وہی رزق دیتا ہے جب خدا کی قدرت اور طاقتوں کو اب بانٹ دو گے تو پھر آپ اللہ نہیں مان رہے اس لیے پرہیز کرو اس بات سے کہ اب اللہ کے بارے میں ایسا کہو یا کسی دوسرے کے بارے میں کہ یہ خدا کی طاقتوں کا منقسم کرنے والا ہے اصل میں یہ شرک ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نقطہ اسلام افیشل کے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں اور نقطہ اسلام افیشل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں سے ملے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں